تصویر کے سٹیکرز بنانے کا حکم میرا کاروبار اسٹیکرنگ کا ہے جو گاڑی وغیرہ مختلف جگہوں پر چھپکائے جاتے ہیں اس میں کبھی تصویر بنانے کی ایک کا کام بھی آ جاتا ہے تو اس کام کی شرن کے سطح تک اجازت ہے محمد یوسف خان بلا ضرورت تصویر بنانا جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے بہرحال ناجائز ہے وہ تو اگر چہرے کی تصویر بنائیں گے اس سے سٹیکر میں تو یہ گناہ کی بات ہے اگر حمل میں معذوری ہو تو کیا ضائع کر سکتے ہیں آج کل تمام بڑے ہسپتالوں میں پریگننسی کی کسی پیچیدہ صورتحال میں اینومیلی اسکین اچھا یہ پتہ نہیں کوئی اسکین کی نئی قسم ہے تجویز کیا جاتا ہے یہ ایک قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی معذوری تو نہیں ہے بعض اخوات کسی معذوری کی صورت میں ڈاکٹرز والدین کو حمل ضائع کرنے کی تجویز دیتے ہیں کیا اس صورت میں حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہوگی نیز شرعی اعتبار سے بچے کے اندر روح کب داخل ہوتی ہے کاشف صاحب اسلام آباس سے دیکھیں دل تو بچہ کا بچے کا پہلے مہینہ میں ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے لیکن شریع لحاظ سے جس کو بخائدہ حیات اور زندگی کہا جاتا ہے وہ چار مہینے میں ہوتی ہے بچے کے اندر جس میں شعور کسی حد تک اس میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو جاتا ہے تو چار مہینے سے پہلے کسی مجبوری میں حمل گرائے جا سکتا ہے لیکن وہ مجبوری بھی آپ کی پیدا کردہ مجبوری نہ ہو یعنی بنائی بھی مجبوری نہ ہو شرعی مجبوری ہو تو اس مجبوری میں یہ بھی ہے کہ بچہ معذور ہے ڈاکٹر کہہ دیں غالب ہے کہ یہ معذور بچہ ہے اس کی صحیح نہیں بن پا رہا اور ضائع بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے ماں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں چار مہینے سے پہلے گنجائش ہے بلا وجہ تو چار مہینے سے پہلے بھی گنجائش نہیں ہے بلا وجہ کا کیا مطلب حمل ٹھہر گیا ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کو کھلائیں گے کہاں سے یہ ایسی وجہ ہے کہ اس کی بیس پہ تو حمل روکنا جائز نہیں ہے تو گرانا کہاں سے جائز ہو جائے گا کیونکہ رازق اللہ تعالی ہے قرآن میں صاف ہے کہ اس بیس پہ آپ اولاد کو قتل نہیں کر سکتے اور ویسے بھی اس پر پوری امت کا اجمع ہے کہ اس بیس پہ آپ حمل روک نہیں سکتے قتل تو کرنا دور کی بات ہے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے لئے رزق کا انتظام کیا ہوئے لیکن چار مہینے کے بعد تو کسی بھی طرح سے بچے کا حمل گرانا جائز نہیں ہے سو فیصد یقین ہو جائے کہ معذور بچہ پیدا ہوگا پھر بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ حیات ہے زندگی ہے اس میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر معذور ہو تو تھوڑی قتل کرنا جائز ہے تو پیدا ہونے سے پہلے بھی قتل کرنا اس کا جائز نہیں ہے اس میں والدین کو چاہیے اللہ پر اعتماد کریں توقل کریں ہو سکتا ہے یہی بچہ کل قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے اور ایسے واقعات بھی ہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا بچہ معذور ہے لیکن بچہ بلکل صحیح سالم پیدا ہوا ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں تو اس میں اللہ پر اعتماد کریں قتل کر دیا تو قتل کا گناہ ہوگا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑی حسرت اور نقصان کا ذریعہ بنے گا وہ بچہ باپ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے کیوں ماں کے پیٹ میں قتل کروایا ماں سے مطالبہ کرے گا وہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ ابن کسیر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں ماں کے پیٹ میں اگر حمل ضائع کیا جائے وہ بھی اسی آیت میں داخل ہے سوف ایئر کے ذریعے